چار جنوری کش ہیدر آباد میں جائنٹ ایکشن کمیٹی جو چالیس مختلف جماعتوں پر مشتمل ہے اس نے ملین مارچ کا کال دیا تھا ان آر سی ان پی آر اور سی اے اے کے کالے خانون کے تعلق سے ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے سٹی پولیس کے کہ سٹی پولیس نے ہمیں ملین مارچ کو کرنے کی اجازت دی نمبر ایک نمبر دو ان تمام آرگنائزیشنز جو والنٹری طور پر مارکٹس کو بن کیے مختلف مارکٹ آرگنائزیشنز اسوسیشنز اس پرائیویٹ اسکول فیڈریشنز میڈیکل آرگنائزیشنز اور دوسرے جتنے بھی اس ملین مارچ کو سپورٹ کیے ہیں ان سب کا جائنٹ ایکشن کمیٹی شکریہ ادا کرتی ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے بوڑھوں کا جوانوں کا عورتوں کا بچوں کا اور ان ہینڈی کیپس کا جو سمجھئے کہ بڑی مشکلوں سے اپنے گھر سے نکل کر ملین مارچ میں شرکت کیے ہیں بعض ایسے لوگ بھی ملین مارچ میں شرکت کیے جو آکسیجن ماس پر پہنے لگائے ہوئے تھے لیکن ملین مارچ میں ان لوگوں نے شرکت کی ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نمبر ٹو یہ کہ سٹی پولیس نے جہاں ہم سٹی پولیس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیشن دیا وہیں افسوس کی بات ہے کہ یہ تاریخی ملین مارچ تھا جس میں لوگ پیسفل پورے تلنگانہ سے مارچ کرتے ہوئے حدراباد پہنچے اور پھر جو اسپیسیفک ٹائم ہم کو دیا گیا تھا پانچ بجے کا دس بجے ہم نے دس منٹ پہلے نیشنل آنٹھم پر اپنے پروگرام کو ختم کیا ہم نے پانچ منٹ بھی اضافہ نہیں لیا بلکہ وقت سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کو ختم کیا نیشنل آنٹھم پر اور یہ تاریخ کا ایک منفرد سمجھے کہ واقعہ ہے اور تمام شرکہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس ملین مارچ میں آئے اور اس کے بعد انتہائی پیسفل اپنے اپنے ڈسٹینیشن کو اپنے گھروں کو پہنچے ایک چھوٹا انسیڈنٹ بھی ریپورٹ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود پولیس ہیدراباد سٹی پولیس نے آج کی تاریخ تک اب تک مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ پچیس کیسس ہیدراباد سٹی پولیس نے مجھ پر اور جیک کے ذمہ داروں پر اور مختلف علاقوں کے ہمارے آرگنائزرز پر فائل کیے پچیس کیسس اب تک کے فائل کیے گئے میں یہ سمجھئے کہ پولیس کمیشنر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ہم آپ کے مخدمات سے جھکنے اور ڈرنے والے نہیں ہیں ہم حالات کا مخابلہ کریں گے اور یہ جو کیسس ڈالے گئے ہیں اس سے پورے ہندوستان میں شہر حیدراباد کی پولیس کی بدنامی ہوئی ہے کیونکہ سارے ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں یہ میسیج گیا ہے کہ ملین مارچ اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل مارچ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہونے کے بعد بھی سنگل انسیڈنٹ ریپورٹ نہیں ہوا پیسفل لوگ آئے اور پیسفل چلے گئے اس کے بعد پولیس اگر سمجھئے کہ پچیس کیسس فائل کرتی ہے تو یہ حیدراباد سٹی پولیس کی بدنامی کا باس ہے حیدراباد سٹی پولیس کی بدنامی کا باس ہے جبکہ ہم حیدراباد سٹی پولیس کو بہت فرینڈلی پولیس کے طور پر پورے انڈیا میں پروجیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم اپنی پولیس کو سمجھئے کہ فرینڈلی پولیس کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں کہ حیدراباد کی پولیس کا یہ رول ہے یہ کانٹیکٹ ہے لیکن یہ جو حرکت پولیس نے کی ہے پچیس کیسس کو ابھی تک جو انفومیشن ہمارے پاس ہے پچیس کیسس جو سمجھئے فائل کیے گئے ہیں اور ہر کیس میں پچیس کے پچیس کیس میں مشتاق ملک کو سمجھئے کہ ایون بنا کر پیش کیا گیا ہے تو ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں جیک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو جماعتیں ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو خائدین ہیں وہ پوری زندگی حالات سے مخابلہ کرے ہیں اور حق کے لیے لڑائی لڑے ہیں اس لڑائی میں ہم کوئی پیچھے جانے والے نہیں ہیں اس لڑائی میں ہم کوئی کمزور پڑھنے والے نہیں ہیں یہ لڑائی جاری رہ گی دوسری جو اہم بات ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک سمجھئے کہ لانگ ٹرم پروگرام تیہ کر رہی ہے وہ لانگ ٹرم پروگرام ان آر سی ان پی آر اور سی سی اے اے کے خلاف رہے گا اس میں پچیس جنوری کا بھی ایک پروگرام ہے آندھرہ میں ملین مارچ کا پروگرام ہے اور پھر جس طرح اس وقت ہم نے کل دیکھا کہ احسار نگر میں میں آپ کو ملین مارچ کے سمجھے کے ایفٹس بتاؤں کل احسار نگر میں بی جے پی کے لوگ ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد بہت بڑا گروہ پورے گھروں سے نکل گیا اور نکل کر بی جے پی گو بیک کے نعرے لگایا اور ان کو سمجھئے کہ کوئی کیمپین چلانے یا کنونس کرنے نہیں دیا گیا ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے اس میں قواتین بھی تھے اور سمجھئے کہ دوسرے بی جے پی کے والنٹیئرز بھی تھے تو ان سب کو احسار نگر سے بھگایا گیا تو یہ ملین مارچ کا سمجھئے کہ ایفیکٹ ہے اور ہم دور ٹو ڈور کیمپین چلانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جس طرح بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے ورکرز جا کر عوام کو این آر سی اور ان پی آر سی سی اے کے تعلق سے جو مزگائٹ کر رہے ہیں ہم بھی دور ٹو ڈور کیمپین کا ایک لانگ سمجھئے کہ پروگرام بنا رہے ہیں اور دور ٹو ڈور کیمپین کے ذریعے ان قوانین کے سمجھئے کہ اثرات ڈیموکریٹک کیسے پڑتے ہیں اور انڈیا کے سیکلورزم کو کیسے دھکا لگتا ہے اور سمجھئے کہ کس طرح یہ کمنل وے میں یہ قوانین آئے ہیں وہ ہم جا کر عوام کو بتائیں گے اور جائنٹ ایکشن کمیٹی پورے تلنگانہ کے عزلہ کا دورہ کرے گی ہر ظلے میں سمجھئے کہ تلنگانہ کے پروگرام کیا جائے گا اور آج کی تاریخ میں پورے تلنگانہ میں جائنٹ ایکشن کمیٹی کے برانچز بن چکے نرمل سے لے کے کمم تک یعنی لاس کارنر جو ہمارے تلنگانہ کا ہے کمم وہ کمم سے بھی لوگ آئے نرمل سے بھی لوگ آئے اب محبوب نگر نلگنڈا ورنگل سمجھے کریم نگر نظام آباد بودھن یہ تو سمجھے کہ علاقے ہیں ان سب جگہ سے تو لوگ آئے لیکن کمم کے آخری کارنر سے بھی بہت بڑی تعداد میں اس ملین مارچ میں لوگ آئے اور پھر آندرہ پردیس سے بھی کرنول سے نکل کر اس ملین مارچ میں لوگ آئے ہیں حتیٰ کہ ہمارے نیبرنگ سٹیٹ کرناٹک بیدر سے بھی بہت بڑی تعداد میں ملین مارچ میں شرکت کے لیے لوگ پہنچے ہیں ان تمام کا بہرحال جوئنٹ ایکشن کمیٹی شکریہ ادا کرتی ہے اور بہت واضح طور پر ہم پولیس کو یہ پیام دے رہے ہیں کہ آپ کے کیسز دالنے سے آپ کے کیسز دالنے سے پولیس کی بدنامی ہوئی ہے پولیس سمجھئے کہ پولیس کو شرمندگی اٹھانا پڑے گا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دوسری بات جو تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی حکمت ہے اس ٹی آر ایس کی حکمت چاہیے کہ ایک پیس فل ملین مارچ کے اگینسٹ آپ پچیس کیسز جو دالے ہیں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں جبکہ تلنگانہ چیف منسٹر نے این آر سی اور این پی آر کے تعلق سے بہت کلیریٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم سمجھئے کہ یہاں پر اس کو لاغو نہیں کریں گے یا پھر ہم دو دن میں جواب دیں گے لاغو نہیں کریں گے این آر سی کو کسی مرحلے پر ایسی ستائی طور پر اوفیشیل نہیں تھا چیف منسٹر نے کہا ہوم منسٹر صاحب نے بھی بیان دیا ہوم منسٹر صاحب بیان دیتے ہیں تو اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے آئی ڈونٹ وانٹو سی اینی تھینگ مگر یہ کہ ہم چیف منسٹر سے سمجھئے کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس پر اپنا سٹینڈ کلیر کریں سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ این آر سی اور ان پی آر کے مسئلے پر ہم چیف منسٹر سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ ہم کو دو دن میں سمجھئے کہ ٹائم دیجئے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی چالیس جماعتیں ان آر سی اور ان پی آر کے تعلق سے بہت کلیریٹی کے ساتھ آپ کے سٹینڈ کو سننا چاہتی ہے یعنی آپ کو پریس کو بریف کرنا پڑے گا بند کمرے میں ہم کو بولنے سے یا ڈینر اور لنچ کھلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کے پاس سمجھئے کہ صرف بات کرنے آ رہے ہیں کچھ کھانے پینے نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ سے ٹائم مانگنے کے لیے آج ہی ہمارا لٹر چلے جائے گا چیف منسٹر کو سمجھئے کہ آپ دو دن کے اندر ہم کو ٹائم دیجئے اور چیف منسٹر پریس کانفرنس کر کے اپنے سٹینڈ کو کلیر کرنا چاہیے جائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ بند کمرے میں بات نہ ہو چیف منسٹر پریس کانفرنس کے ذریعے اسٹیٹ کے سمجھئے کہ صاحب اسٹینڈ کو کلیر کریں نمبر ایک اگر چیف منسٹر کا اسٹینڈ کلیر نہیں آتا ہے تو پھر ہم بھی چیف منسٹر کے خلاف لوگوں کو سمجھئے آگا کریں گے چیف منسٹر کی پالیسی کے تعلق سے سمجھائیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کوئی کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ سمجھ کر اوڈ بینک پالیسی کے تعلق سے اگر سوچا جا رہا ہے تو وہ بالکل غلط سوچا جا رہا ہے یہ مسئلہ ملک کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو بچانے اور کانسٹریشن کو سمجھئے کہ صاحب کانسٹریشن کے سیفگارٹ کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر ہندو اور مسلمان یا اوڈ بینک کی پالیسی سے اوپر اٹھ کر ملک کو بچانے کے لیے جس طرح ملک کے بیشتر چیف نیسٹر نے اعلان بھی کیا پروٹسٹ میں سمجھئے شرکت بھی کی ملین مارچ میں چیف نیسٹر کو ملین مارچ کو لیٹ کرنے کے لیے میں نے انویٹیشن بھی جایا تھا لیکن افسوس ہے اب چیف نیسٹر کا سیکرٹیریٹ کیسے کام کرتا وہ کیا ہے نہیں مالوں ہم کو اس کا کوئی جواب تاحال نہیں آیا لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ چیف نیسٹر اس معاملے میں کنونس ہو ہم کسی سے اس ایشو پہ کنفرنٹریشن نہیں چاہتے کسی سے ہم لڑائی یا جھگڑا اس ایشو پہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اصول کی بنیاد پر ہماری حمایت سب لوگ کریں تمام فورسس ہماری حمایت کریں بی جے پی کو ملک میں اکاوتنہ کر دیا جائے یہ ہماری کوشش ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی جو فیشس فورسس ہے ان کو اکاوتنہ کر دیا جائے یہ ہماری کوشش ہے اس کوشش کے طور پر جائنٹ ایکشن کمیٹی چیف نسٹر سے ملاقات کے لیے اپائنمنٹ پوچھ رہی ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھئے کہ دو دن میں ہم کو جواب دے دیں گے اب نہیں دیتے ہیں تو ہماری اپنی جو پالیسی ہوگی وہ پالیسی پر ہم عمل کریں گے تو بہرحال ایک لانگ ٹنگ پروگرام سمجھئے کہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہے یہ کوئی ایک ریالی ایک ملین مارچ پر یہ بات ختم نہیں ہوگی یہ جدو جہد بڑی لمبی جدو جہد ہے اور اس جدو جہد میں سمجھئے آپ سب کا جو تعاون ملین مارچ کے لیے پریس کا جو تعاون رہا الیکٹرانک میڈیا کا جو تعاون رہا ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ ملین مارچ کی بات رہی دوسری جو اہم بات کہ جینو پہ جس طرح اے بی وی پی اور آر ایس ایس کے غنڈوں نے اٹاک کیا ہے یہ انتہائی ملک کے لیے سمجھئے بدبختی کی بات ہے اور مرکزی حکومت اس پر تماشا دیکھ رہی ہے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری سمجھئے کہ ایکشن لیا جائے جینو پہ بربریت کا مظہرہ ہوا نخاب پہن کر پہلی چیز تو یونسٹی میں آر ایس ایس اور اے بی وی پی کے غنڈے کیسے داقل ہوئے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نخاب پوش ایک بڑی تعداد میں کیسے داقل ہوئے یہ سب سے بڑا کوششن ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دہشتگردی کے عنوان پر آپ غنڈا گردی کے عنوان پر لوگوں کی بات کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ بات نہیں دبے گی ملک توفان میں اس وقت توفان اٹھے گا اور بھارت کی اجنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کا صفایہ ہو جائے گا اگر آر ایس ایس بھارت کی اجنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپنے کارسفہ کو اور والنٹیئرز جیسے گھنڈا گردی کر کے اس ملک پہ راج کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ہم شدید مضمت کرتے ہیں جیونی کی اسی طرح علیگرہ مسلم انیسٹی میں بھی بربریت کا مظہرہ کیا گیا جامعہ ملیہ میں بھی بربریت کا مظہرہ کیا گیا اور اس کے تعلق سے حکومت خاموش ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ایک انتہائی بے شرم حکومت اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے انتہائی بے شرم حکومت سارا ملک سمجھئے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر اپنی بے شرمی کا مظہرہ کر رہے ہیں دراصل یہ بے شرمی نہیں ہے یہ ان کا فیشزم ہے یہ سمجھئے کہ ان کے دہشتگردی کا مسئلہ ہے اور ان کا اپنا خفیہ ہیڈن ایجنڈے کا مسئلہ ہے اس پر وہ اس وجہ سے ریائکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ملک سے ان کو محبت نہیں ہے کیونکہ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے کوئی خربانیاں نہیں دی آزادی کے لیے ہم نے خربانیاں دی ہیں ملک کتنا عزیز ہوتا ہے ملک کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں تو یہ جو جینو پہ احتجاج ہوا ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور یوپی میں بھی اس وقت جو بربریت کا مظاہرہ یوگی حکومت میں کیا جا رہا ہے دروازوں کو توڑ کر خواتین پر حملے کیا جا رہے ہیں بوڑوں کو مارا جا رہا ہے پولیس کیسس بک کیا جا رہے ہیں اس کی بھی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور سمجھئے کہ یہ گنڈا گردی کو ہم برداشت نہیں کریں گے حیدر آباد نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا دنیا میں حیدر آباد اور تلنگانے کے نام کو روشن کیا ہم پورے ان تمام عوام کو سلوٹ کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان مخدمات پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی لیگل کمیٹی لیگل سیل جو سمجھئے کہ کئی وقلا پر مشتمل ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے آدھی رات کو آپ ہم کو ریپورٹ کیجئے آپ کو کوئی غیر خانونی طور پر پریشان نہیں کر سکتا آپ اپنے حوصلوں کو بنایا رکھئے آپ اپنے عظم کے ساتھ اس لڑائی کو جاری رکھئے یہ سمجھئے کہ مختلف گزارشات تھی کیسز کے ڈیٹیلز ہمارے امجداللہ خان خالص تھے